ملکی صورتحال کو ڈسکس کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے جو کہ دورہ چین کر رہے ہیں جہاں پر بہت ہی نگاہیں باریک بینی سے ان کا مطالعہ بھی کر رہی ہیں ان کو دیکھ بھی رہی ہیں دورہ چین کے جہاں پر ان کے ساتھ وزیر خزانہ بھی ہیں اور دوسری جانب شامیمود قریشی بھی ہیں وزیر منصوبہ بندی بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پچھتر رکنی جو کاروباری وقت ہے وہ بھی ان کے ہمراہ ہے جہاں پر وہ چائنہ کی جو ایکسپو ہونے جاری ہے کاروباری ایک بہت بڑی ایکسپو ہونے جاری ہے اس کے بھی وہ وہاں پر خطاب کریں گے کیا اس فرمایہ کاروں کو پاکستان لانے پر ایکری کر پائیں گے کہ موجودہ صورت حال کے تناظر میں اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کہ عوام کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے کچھ عوامی خلقوں کی جانب سے اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا رونا روانا چاہتا ہے کہ عوام یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو ریلیف دیں گے مگر یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ بم گرائے جا رہے ہیں اور وہ بم جو کہ بلکل انیشل سٹیج پر جن کی بیس پر مہنگائی بیس کرتی ہے گیس بیجلی پیٹرول جو کہ کسی سے بھی ٹھیکی چھپی نہیں رہی کیسے کیسے سمیہم پھیجی جاتی رہی ایک نہیں دو نہیں تین اس کے بعد آخر کار منظور کر دیا گیا کیا حکومت کے پاس کوئی دو چارہ نہیں تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نکالا جائے اپنے جو پینل میں اس وقت آپ کو مہمانان گرامی کا متعارف کرواتا چلوں احمد محس ڈوگر صاحب ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں احمد محس ڈوگر صاحب وہ شامپید کہیں گے ان کے ساتھ احسان بٹالفی جو کہ بہت بڑا نام ہے صحافت کی دنیا میں اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ کار محمد عارف بڑھ صاحب آپ تمام مہمانان گرامی کو خوش شامپید کہتے ہیں میں سب سے پہلے بات شروع کرتا ہوں بٹ صاحب سے دورہ چین عمران خان کا تو اقوات بہت سی وابستہ ہیں ان کے حامیوں کی تو دوسری جانب کچھ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو صورتحال تھی خان صاحب کے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیسی توقعات ہیں کیا توقعات پوری ہو پائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جگر ہم مہاشی طور پر پاکستان مل ہے وہ اس لیے کہ جس طرح کے سابقہ ہم نے دیکھا کہ سعودی رب کے دورے میں کچھ حاملے حدب جو ہے وہ مسئلہ پاکستان کی محشیت کو بہتر کرنے کے لیے ملا لیکن چین کے دورے سے بڑی جو امیدیں وہ ببستہ ہیں ایک خاص ایک میں کیاس ہے کہ پونے تین ارب ڈالر جو ہیں وہ چائنہ میرے خیالے پہلے ہی دے چکا ہے پاکستان کو مزید اس کی اور توقع کی جاتی ہے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی محشیت اور لٹ کھڑاتی ہوئی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اس دورے کی اس لیے توقع زیادہ ہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے خطے کو جو اللہ تعالی نے یہ ہمیں عطا کیا ہے یہ شاید ہمیں اس کی اتنی ضرورت ہے نہیں جتنی دوسرے ہمارے اردگرد ہمسائے ہیں ان کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب امران خان صاحب اپنا برسکتدار آ رہے تھے جب ان کی جددت جاری تھی تو انہوں نے جو جو الفاظ کہے تھے وہ ہمیں اس کی ملومنٹیشن ان کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی کہ وہ لوگ جن کے آف شور کمپنی ہے وہ پیسہ یہاں لے کر آتے وہ لوگ جو یہاں پر اپنا ریولوشن آف جسٹس کی بات کرتے امران خان کے ساتھ تھے ان کی طرف سے جب ایسے معاملہ نظر نے ہے تو ہماری توقعات بلکل بیرونی ملک کے حوالے سے ہمارے مساہ ملک جو ہمارا شروع سے اپنا دوست رہا ہے اس کی طرف نگاہیں جمع ہوئی ہیں اور جن حالات کی آپ نے ذکر کیا یہ حالات میں پارلیمنٹ میں اپنا رہنا امران خان صاحب کے لیے ملکی صورتحال کے لیے جو لوگ بات کر رہے ہیں یقیناً یہاں کیا سیاسی کلچر ہی جواد بھئی ایسا ہی ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک فیصلہ کر آیا تو چینہ کے دورے کے وقت آیا پھر اس کا جو ہم نے جو اپنا دیکھا رسپونس دیکھا جو سٹیٹ اور نون سٹیٹ ایکٹر کے درمان جو ہم نے رسپونس دیکھا ان لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کو سرکوں پر لے کر آئے وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیا ریاست کی ریٹ برقرار ہو پائے گی کیا وہ قائم کرنے میں کامتیاب ہوں کے لیے میں بھٹالوی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ چائنہ کیا یہ بیک بون کی حصیت نہیں اختیار کر گیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اس وقت بیک بون ہے کیا ہماری جو بیک بون توڑ کے گئے ہیں دونوں گروپ زرداری اور نواد کمپنی لیمٹیڈ وہ ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اس پہ مزید وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے اوپر آخری تنکے والی بات تھی یہ جو ایک مہنگائی کام شور مچا رہے ہیں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مہنگائی ہوئی کیوں اس قوم کو لوٹا کیسا گیا سار پوائنٹ دھر ہونا کہ جنہیں کہ وہ چائنہ دو رہا میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں چائنہ ہماری اس مشکل وقت میں مدد کے لیے آگے آ رہا ہے لیکن میں یہاں ایک فکرہ ضرور کہوں گا جو کسی وقت آپ کو یاد آئے گا ملکوں کے درمیان دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا جس طرح سرمایہ دار کا کوئی ملک نہیں ہوتا اس طرح کسی ملک کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہاں مفادات کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے چائنہ کو جو اسی پرسنٹ فریڈ میں فرق پڑنا ہے وہ سی پیک کی ویسے پڑنا ہے ان کے گوادر پورٹر پورٹر پورا سی پیک جی اور جو ون روڈ جو بن رہا ہے اس کی ویسے اسی پرسنٹ فائدہ ہونا ہے اور جو ان لوگوں نے جو گئے ہیں جو ٹرمز دیا کی تھی ان میں نائنٹی ٹو پوائنٹ غالبین ٹو یا ایٹ پرسنٹ فائدہ اس فریڈ میں بچت کا نہیں جو آپ کہلیں ڈیوٹیز میں اور جو آپ اس کو کہلیں اس پہ جسے آپ چنگی کہہ سکتے ہو جسے آپ محصول کہہ سکتے ہو کوئی نام دے لو اسے جو بھی دینا ہے اس میں نائنٹی ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ یا ایٹ پرسنٹ وہ لے کے جانا ہے چائنہ نے اور آپ کو ملنا چھے شہر یا کچھ پرسنٹ سر اگر اسی چیز کو آپ دیکھیں بلکل آپ جیسے فیگر بتا رہے ہیں فیکسن فیگر بتا رہے ہیں تو سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرمایہ کار کا کوئی ملک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو سیم یہی کنڈیشن کیا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے ہماری تو یہ ساری جب وہ اپلائی یہ کلیا کوئی ایک ملک کے لیے نہیں ہے صحیح یہ جواد پوری دنیا کے ہر ملک کے لیے یہی کلیا ہے کبھی ہم مجھے یاد ہے جب ہم بی ایم اے میں تھے تو پی ایل فور ایٹی کا بہت شور تھا صحیح کہ ہمیں اس کے ذریعے گندم مل رہی ہے فلاں مل رہی ہے اور امریکہ ہر گاڑی پر امریکہ کا ہاتھ ہمارے پاکستان کے ہاتھ سے ملا ہوتا تھا دودھ کے ڈبے آتے تھے اس پر گھی کے ڈبے آتے تھے اس پر شاید یہ میں سمیتا ہوں آرے برسا کو یہ چیزیں یاد ہوں گی برسا ب یاد ہیں تو اس وقت ہمارا امریکہ سب سے بڑا دوست تھا اس لیے کہ امریکہ کو اس خطے میں ہماری ضرور تھی اسی طرح کبھی رشیہ بھی ہمارا دوست تھا آج پھر دوست ہے یہ دوست کا لفظ جو ہے نا یہ متروک ہو چکا اب معاشی مفادات کی جنگ ہے ہمیں بھی اپنا معاشی مفادات کا تحفظ کرنا ہے چائنہ کو اپنا کرنا چائنہ کر چکا ہے اور جو ایکسپنسیز آنے ہیں وہ سارے پاکستان نے آنے ہیں میں سمیتا ہوں اس دورے کا اگر سب سے بڑا فائدہ جو اٹھایا جا سکتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھانا ہے وہ ری ویزٹ ہے اس چائنہ کے ان ایگریمنٹس کا جو ہم نے اس کے ساتھ کیے تھے جس میں سی پیک بھی اور ون روڈ بھی ہے سعی میں برسا آپ کی سانے بھی یہ سوال رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ ری ویزٹ کرنے چاہ رہے ہیں جو معاہدے ہوئے ہیں یا داشتوں پر دستخط بھی ہوں گے خٹک صاحب نے ایک اس دن فلور پر کھڑے ہو کے بات گئی تھی انہوں نے کہا جی دو سال تک تو ہمیں سی پیک سے بلکل کوئی خبر ہی نہیں تھی وفاق کو چاہیے تھا کہ ہمیں اعتماد مل گیا جاتا ہمارے ساتھ بات چیتی رہتی کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ حکومتیں تھیں انہوں نے تو سی پیک کے متعلق یعنی کہ سب باتوں کو چھپائے رکھا ہے کیا میں سب سے پہلے تو بالکل جو اپنا فرمایا بھی ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں ہمارے جو سینئر انکر بٹالوی صاحب ہیں کہ بالکل جو ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں اور ہر ملک اپنے مفادات کو سب سے پہلے پروریٹی پہ رکھتا ہے اور رہی بات سی پیکی جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی جو خٹک صاحب کے حوالے سے ان کا جو بیان آیا تو اس کے لیے تو مثلا کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز وہاں موجود ہیں اگر وہ ایسے بیان آ دیتے ہیں تو نیچے عام پبلک کا کیا رسپونس ہوگا دیکھیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو ہمیں ملنے جا رہا ہے اس کے لیے جو فیکٹ جو فگرز بتائے ہیں بٹالوی صاحب نے میں اس سے بھی اگلی کرتا ہوں اور میں جیسے آپ نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا دیکھیں کہ سعودی عرب بھی ہم خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے یمن میں ہمارا جو کردار ہے وہ سالسی کا ہے ملکل اور ایک خوشوکی کی جو اپنا پچھلے دنوں میں جمال خوشوکی جو اپنا اس کا جو قتل ہوا اندھو ناک جو استنبول میں ہوا اب یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اللہ کا موجزہ ہے جو پاکستان کے اوپر اپنی کرمات کرنا چاہتا ہے اس میں ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر کی کوئی اتنی بڑی مہارت نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا کر ہمیں کسی خطے کو وہ کسی نہ کسی طرقے سے اندشرافیہ کے جنجال سے نکالنا چاہتا ہے یہ عدلیہ کا ایکٹیب ہونا یہ اپنا ارتقائی عمل جو انسانی ہم دیکھتے ہیں اس کو شعور آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے لوگوں میں جو بات ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پہ لمحہ لمحہ ان لوگوں کو بے نقاب ہونا پڑ رہا ہے جو منافقانہ رویوں سے سیاسی کلچر کو چلا رہے تھے چلا رہے ہیں اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک مرضہ ہے کہ وہ ایک اندھونا قتل ہوا اس میں امریکہ نے آنکھیں دکھائیں سعودی عرب کو اور سعودی عرب کا اس وقت کسی ایٹوی پاور نیوکلیر سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ان کو دکھانے کے لیے یہ جو عمداد جو ملنی وہ بات صحیح ہے میں بالکل اس بات سے ایگری ہوں کیونکہ بھی اپنے مفادات ہیں دیکھیں یہاں پر جو سب سے پلا سعودی عرب نے کوئی شرائط ہی رکھی وہ تو آپ اور ہم تک نہیں پہنچیں دیکھیں وہ تو آپ اور ہم تک نہیں پہنچیں اگر عارف صاحب مجھے ایک منٹہ دے دینا تو میں یہ سارا مفتہ بھی حل کر دیتا ہوں میں آپ کو یہ ایک چار پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب کی شہنشائیت زیادہ سے زیادہ دو یا تین سال کی مہمان ہے میں آج پھر کہہ رہا ہوں گا اور اگر انہیں اس چونگل سے کوئی نکال سکتا ہے امریکہ کے جو تختہ اُلڑنے ہیں امریکہ نے اس کا اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف صرف پاکستان ہے اور اگر کوئی سعودی عرب کی سردیوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو صرف صرف پاکستان ہے پھر پاکستان کو سالسی کا کردار ادا کرنا شاہیے جیمن کے لیے جیسا کہ بڑھ صاحب نے بھی ذکر کی وہ کر رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں میں تو ماشاءاللہ آپ سے اس طرح سیکھتا ہوں میں یہ اپنا جواد بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری خوشنصیبی کی جو بات کر رہا تھا وہ یہاں پر ایک فوج کا منظم ہونا ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے ہم نیوکلئر سٹیٹ ہیں ہم ایٹمی قوت رکھتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو شہد ہمیں بھی پوچھیں بھی نہ میں یہ سمجھوں گا کہ اس خطے میں اللہ تعالیٰ کا جو موجودہ میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں اگر ہم برسگیر کی تاریخوں پڑھ کے دیکھیں تو یہاں پر ہر سو سال کے بعد ایک بیرونی قوت آئی ایک حملہ آور آیا اس نے یہاں کے اجارہ داروں سے مل کر یہاں پر اپنی حکومتوں کو قیم کیا اور پھر یہاں کا جگیردار اجارہ دار جو کہ صدیوں سے ہے یہاں پر موجود ہے انہوں نے اپنے لوہو کو بیرونی قوت کے آگے بیچا اور پھر اس میں سے کمیشن گئی اور کھاتے آ رہے ہیں ہوا کیا ہے بیرونی قوتوں کا راستہ کہاں رکا ہے جب اللہ تعالی نے پاکستان کے ایک مضبوط فوج ہونے کے ساتھ نیوکلر سٹیٹ بنا دیا اب ان کا رسہ وہ رک چکا ہے وہ پریشان ہے آج بھی اجارہ دار بیرونی قوتوں کے یہاں پر ساسی اناثر بن کر کام کر رہے ہیں اس ریاست کے خلاف آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بینر قوامی اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنا چوکی دار ہے جو ان کے ساسی اناثر ہے وہ ہمیں پاکستان کو سیاسی طور پر مہاشی طور پر سماجی طور پر اندرونی قوتیں اندرونی نہیں نہیں دیکھیں وہ ساسی علاقات انہی کی ہیں دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ رسہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے لیکن اگر اس نے کسی نے ایک رسہ روکا ہے وہ موزہ جو پاکستان کے اوپر ہے وہ یہاں پر ایک مضبوط فوج کا ہونا منظم فوج کا ہونا اور ہمارا نیوکلر سٹیٹ کا بننا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اردگرد کے محول کے جو علاقائی جو ہمارے دوست ہیں ہم ان کی ضرورت ہیں اور میں یہ سمجھوں گا کہ دیکھیں اب پیسہ ہو سکتا ہے چینہ سے آ جائے پیسہ تو اس سے پہلے بھی ہم اس کو نائنٹی فور جو بلین ڈالرز کی ہم جو مکروز ہیں ہمارا اور آپ کا تمام جتنے بھی شہری ان کا جو بچہ ایک لاکھ سوہ لاکھ ڈیلہ کے قریب مکروز ہے تو پیسہ وہ کہاں گیا اب تو بات تو پھر بھی یہ ہی ہے کہ اگر پیسہ آ بھی جاتا ہے سعودینیم سے بھی آ جائے گا میں یہ سمجھوں گا ہو سکتا ہے چینہ سے بھی آ جائے گا یو ای سے بھی آ جائے گا وہ سویز ایف لینڈ سے بھی لیا ہے کہیں نہ کیسے آئے لیکن اس کا استعمال جو ہے سب سے بڑی اہم چیز ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ماز ڈوگر صاحب ماز ڈوگر صاحب بھی لیں گے سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کو ایکری کریں گے کہ لے کے آئیں آپ سرمایہ کاری آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے حکومت کی جانب سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ جو انڈسٹری جو در کی پروڈکٹ ہیں چائنہ کی وہ آپ پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں گی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ماز ڈوگر صاحب بلکل جوال میں اس لیے مسکرارا تھا جب باٹسٹر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بہت زیادہ امداد ملی اور پاک چین دوستی حمالیہ سے بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چینہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا سعودی عرب نے دیا ترکی نے دیا یہ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیں ہماری ریڈ کی ہڈی کو اگر جن لوگوں نے مضبوط کیا ہے ان ملکوں کا ایک اہم کردار ہے لیکن اصل جو بات ہے وہ جو باٹسٹر کر رہے تھے سان ٹالوی صاحب کر رہے تھے کہ جب یہ پیسہ ملک کے اندر آیا مشرف دور میں بھی بہت آیا زرداری صاحب کے دور میں بہت آیا اس کے بعد نون لیگ کے دور میں بہت آیا لیکن اگر اس کا یہ فیفٹی پرسنٹ بھی اگر صحیح طریقے سے ملک کے اندر لگا دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کی جو دور ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتی لیکن مقصد اللہ کرے عمران خان صاحب جو پیسہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اس ٹیم ہمارے ملک کو معاشی جو صورتحال ہے وہ کمزور تھی کیونکہ یہ جو حکمران جو ستر سال سے پاکستان کے اندر مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہے ہیں انہوں نے اپنی باری باندھی ہوئی تھی کبھی زرداری صاحب ہوتے تھے کبھی پپس پارٹی کبھی نون لیگ مثلا یہ آپس میں مل بیٹھ کر باندھتے رہے ہیں اور اسی طرح مولانا فضل الرمان اور اس طرح کے کئی کردار ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور یہ اپنی حکومتیں بناتے تھے جو ہمیشہ حکومتوں میں رہے اور انہوں نے دونوں ہتھوں سے پاکستان کو لوٹا ہے آج میں سمتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو موقع مل ہے اور سعودی عرب نے بھی ہماری حلق کی ہے آپ چینہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور جیسا کہ احسان ٹالوی صاحب نے بتایا کہ جو کنٹریکٹ ہوئے ہیں پاکستان اور چینہ کے سی پیک کے اگر ان کو ریویو کر لیا جائے ان کے اوپر بقیدہ ان کو دیکھ لیا جائے تو پاکستان کو اس کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور اس میں چینہ کا بہت زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا دوست ملک بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایشیای منڈیوں کے اوپر ان کی جو گرپ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی لیکن پاکستان کو اپنے مفادات کو بلکل سامنے رکھ کے اور سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ کے آگے چلنا چاہیے بٹالوی صاحب جیسا کہ ڈوگر صاحب نے بٹھایا ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ نے تو کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہر دور مشکل وقت میں بھی کھڑے ہیں آپ نے بھی کہا کہ وہ مشکل دور میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اب شرائط کی اگر بات کی جائے کنڈیشنز کی بات کی جائے تو مفادات سب سے پہلے ہوتے ہیں کسی ملک کے یہ آپ نے بھی واضح کیا ہے یہ سب مانتے بھی ہیں کہ مفادات کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے یہ گلی مولی سے ہم مشاہ لے لیتے ہیں کوئی اپنے عزیز و اقارت سے بھی ہم کچھ گئے تو اس کے مفادات کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ڈھکے چھوپے نظر آتے ہیں تو چائنہ کو تو آپ نے بتا رہی ہے کہ فیٹ اسے بچ رہا ہے اسے محصولات بچیں گے اس کی یعنی کے لیبر بھی وہ بھی ادھر یعنی کے استعمال ہوگی سب کچھ ہوگا چائنہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہوگے استعبار کونے جا رہے ہیں تو دوسری جانب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں ادھر کی انڈسٹری ہے وہ ادھر کی پرڈکٹ وہ پاکستان میں تیار ہوتی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کی رہا ہے جہاں میں کوئی پچیس سو سال پیچھے جانا چاہوں گا ایک جنان سے بندہ نکلا تھا جو چھبیس یا اٹھائیس سال کا تھا اس وقت جس کا نام سکندر اعظم پڑھا اس نے تیر اور تلوار سے دنیا فتح کرنے کا عظم کیا لیکن ایک جیلم کے قریب جیلم کا شہر کی ہسٹری بھی شاید آپ کو پتا ہو کہ سکندر اعظم کے گھوڑے کا نام جلم تھا اور جیلم جلم سے نکلا ہے اور یہ جیلم شہر روسی کے دور میں شروع ہوا جائے تو یہ اس نے وہاں آکے ایک مچھر جو شاید آج کا ڈینگی ہوگا اس نے کٹا جس کے ویسے اسے واپس جانا پڑا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوگی جو سکندر اعظم نے کام تیر اور تلوار سے کیا تھا آج وہ کام چائنہ اپنی ٹریڈ سے لے رہا ہے صحیح اپنے پیسے سے لے رہا ہے اور آپ یہ دیکھ لیئے کہ اس نے امریکہ جیسے ملک کو جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھا اسے ناکوں چنے چبوا دیئے ہیں اور آج امریکہ گیارہ سو ارب ڈالر گیارہ سو ارب ڈالر کا چائنہ کا مقروض ہے امریکہ جیسا ملک تو ہماری حیثیت اس کے سامنے کیا ہو سکتی ہے یہ آپ سوچتے ہیں ہم نے صرف جو چائنہ سے ہم بینفٹ لے سکتے ہیں ہم نے انہیں روڈ دیا راستہ دیا جس کی وجہ سے وہ ایک دنیا بھر میں ایکانومی کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے میرے یہ لفظ ذرا غور کر لیجئے اس راستے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں ایکانومی کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے اثر وائز اس کی کاشت اتنی زیادہ تھی کہ امریکہ آپ تا سوچ رہا تھا اور اگر آپ دیکھیں تو یہ موجودہ پریزیڈن نے بھی امریکہ نے کہا تھا اور اس سے جو پہلا پریزیڈن تھا اس سے بھی کہا تھا ہم اپنی انڈسٹری کو فروغ دیں گے اور امریکہ کی بنیوں چیزیں پہنیں گے امریکہ کی بنیوں چیزیں ہم استعمال کریں گے لیکن چائنہ نے وہ نہیں کرنے دیا ایون لاس کا سوضا کر کے اس منڈی پہ کنٹرول کیا اور اب جب اس کی کاسٹی ایٹی پرسن کم ہو جانی ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تو آپ سوچ دیں وہ کیا حشر کرے گا مجھے پتہ نہیں کہ آپ دوستوں میں سے کن کن نے امریکہ میں شاپنگ کی یا وزٹ کیا وہاں کوئی چیز جس مرضی سٹور میں چلے جاؤ آپ اس کا تھوڑا سا کونہ اٹھا کر دیکھ لو نیچے میڈین چائنہ نظر آتا ہے یہاں پر پروڈیوچر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بریک رکھنے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو آج بڑھ صاحب آپ کی جانے میں بھڑھوں گا اور ایک لفظ چھوڑے جا رہا ہوں بریک سے پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جیسا کہ آپ نے اپنے جواب میں بھی یوز گیا اسی سے مسید قفتگو کو آپ بڑھائیں گے ٹک اپ بریک ٹک اپنے جواب میں بھڑھ